یہ فرمایا کہ جس مصیبت کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ اس کی مدافعات پر بھی قادر نہ ہو تو یہ واقعی مجاہدہ ہے اور اب اس پریشانی سے کچھ ضرر نہ ہوگا بلکہ اس میں نورانیت ہوتی ہے اور جو پریشانی اختیار سے لائی جاتی ہے اس میں نور نہیں ہوتا بلکہ ظلمت ہوتی ہے جیسے کسی کا بچہ بیمار ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا اس میں پریشان ہے تو اس میں نور نہ ہوگا اور ایک شرط یہ ہے کہ بچہ بیمار تھا اس کا علاج کیا گیا علاج کے بعد وہ مر گیا تو اس سے پریشانی نہ ہوگی عارف ایسی مصیبت میں دل میں شاد ہوتا ہے ظاہر میں مقبوم یہ بہا اہم بات حضرت نے بیان فرما دی اللہ یہ فرما دیا کہ بعض مصیبتیں ایسی ہیں یا تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر نورانیت ہوتی ہے باوجود صدمہ ہونے کے تکلیف پہنچنے کے غم ہونے کے لیکن اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس کے نتیجے میں قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے نورانیت ہوتی ہے اور اس سے درجات بھی بلد ہوتے ہیں اور ترقی بھی ہوتی ہیں اور بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نورانیت نہیں ہوتی ظلمت ہوتی ہے اس ظلمت کے نتیجے میں کوئی روحانی فائدہ آسل نہیں ہوتا بلکہ آدمی اور پیچھے چلے جاتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے کب مصیبت کے نتیجے میں نورانیت پیدا ہوگی اور کب نہیں ہوگی اس کا ایک اصور حضرت نے یہاں پر بیان کرمایا وہ یہ ہے کہ جو مصیبت یا تکلیف اپنے کسی اختیار سے بغیر آگئی اور اس کے مدافعات پر بھی انسان قادر نہیں تو اس میں تو ہے اگر جب اس پر صبر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر راضی رہے گا راضی بالقضاء ہوگا تو نورانیت ہوگا اور اس سے درجات میں درقی ہوگا ثواب بھی ملے گا دنیا کے درجات میں درقی بھی ہوگا سمجھے نا اور ایک مصیبت وہ ہے کہ جو آدمی اپنے اختیار سے لے کے آیا خود ہی اس کو دفع کرنا اختیار میں تھا لیکن کیا نہیں دفع بیٹھا رہا ہاتھ پیاد رکھے مدافعات نہیں تو یہ جو مصیبت آئی اس میں خرمایا کہ اس میں نورانیت نہیں ہے اس میں ظلمت مثال حضرت نے یہ دی کہ ایک شخص کا بچہ بیمار ہو گیا اب علاج کرنا اختیار میں ہے بچے کا علاج کرنا اختیار میں ہے ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کر اس سے حال بتائے جو وہ دوا کہے وہ کرے یہ اختیار میں تھا پیسے بھی تھے یہ بھی نہیں کہ کوئی پیسے نہیں تھے ڈاکٹر کی پیس نہیں دے سکتا تھا یہ دوا خرید نہیں سکتا تھا سب کچھ تھا لیکن سوشتی کے مارے بیٹھا رہا علاج نہیں کیا اب علاج نہ کرنے کے نتیجے میں اگر بچے کا مرض بڑھ گیا یا خدا نہ کرے وہ مری گیا تو یہ جو آیا صدمہ اس کا سبب اپنے اختیار میں تھا ایک طرح سے اپنے ہاتھوں لے کر آیا وہ یہ یہ صدمہ اس میں کہتے ہیں کہ نورانیت نہیں ہوگی اس میں ظلمت ہوگی کہ یہ جو معمور بھی ہے یہ بھی ایک معمور بھی ہے کہ اسباب کو استیار کرو مشروع اسباب کو جائز اسباب کو استیار کرو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات یہ بندہ جو ہے وہ اسباب کو استیار یا دنیا آلے میں اسباب بنائی لکھا نہ تو اس واسطے اسباب کو ترک کرنا یہ کوئی مزرگی کی بات نہیں اسباب کو استیار کرنا اور پھر اللہ پر فروسہ کرنا یہ ہے مزرگی کی بات تو اس واسطے یہ جو اس نے علاج نہیں کیا ہاتھ پیات رکھے بیٹھا رہا تو یہ کیا ہوا یہ اللہ میں یہاں کو پسند نہ ہے یہ بات یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی کیونکہ پسند نہ آئی یاد ہے اس مسیبت کے اوپر یاد تکلیف کے اوپر جو ناریت حاصل ہوتی جو درجات میں ترقی ہوتی وہ نہیں ہوگی ظلمت ہوگی کیونکہ اپنے اکتیار سے لے جائے آگی یہ بڑا اہم اصول اسی طرح جس مسیبت کو آئی تکلیف وغیر اکتیاری لیکن اس کو دفع کرنا اکتیار میں تھا اور نہیں کیا تو اس مسیبت میں بھی ظلمت ہوگی نورانیت نہیں ہوگی ایک شخص حملہ آور ہوگی آپ کے اوپر اور داکہ ڈالنے لگا یا آپ کو دسمانی تکلیف پہنچانے لگا تو آپ کے اکتیار میں اتنا ہے کہ اس کو مدافع کریں اس کی جو کچھ بھی آپ نے پاس اسباب ہیں اس کو استعمال کر کے اس کا دفع کریں اپنا دفع کریں مدافع کریں www.dasequran.com اور خاموش ہوگی بیٹھ گا اس سے جو تکلیف آئے گی اس سے جو سدما آئے گا وہ اکتیاری تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ظلمت ہوگی فائدہ نہیں ہوگی تو بات کیا ہوئی بات یہ ہوئی کہ جب کوئی تکلیف آنے لگے صدمہ پیش آنے لگے کوئی مصیبت آنے لگے تو حت تل امکان انشان کوشش کرے اس کو دفع کرنے یہ نہ سوچے یہ مصیبت کے اوپر تو بڑے فوائد ہیں جو میں نے کلب بیان کیے تھے پرسوں بیان کیے تھے تکلیفوں کے اوپر تو بڑے سواب ملتے ہیں لہذا آنے تو یہ تکلیف نہ جب آنے لگے کوئی تکلیف یا مصیبت تو اس کا مدعوہ کرے اس کی مدعفات کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے جتنے اسباب ہیں وہ ان کو اختیار کرے ان کو دفع کرنے جب آ گئی باوجود اسباب اختیار کرنے کے پوری کوشش کی تھی علاج کیا تھا اپنے اسباب اختیار کرتے کہ یہ مصیبت نہ آئے لیکن پھر آ گئی پھر بے شک اس پر جو سبر کروگے تو اس پر انشاءاللہ اجد و سواب مرتب ہوگا لیکن یہ کہ کوشش ہی نہ کرو اس کو دفع کرنے کی بلکہ خیر مقتم کرو اس کا کہ آتی ہے تو آئے تو یہ دو لحاظ سے خطرناک بات ہے ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے تو سمجھ لو ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا تم نے نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یہ بات ہے دوسرے اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس میں بہادری کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تو بڑے بہادری کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بڑا خطرناک ہے اللہ تعالیٰ میں حفوظ مزرگ تھے انہوں نے ایک مرتبہ کسی وقت غلبے حال میں آکر یہ بتانی کس حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک کیس لحصول ہوتا تھا تو کہہ گئے یہ جملہ زمان سے یہ نکل گیا کہ وَلَيْسَ لِي فِي سِوَا كَحَزٌّنْ فَقَيْفَ مَا شِئْتَ فَحْتَبِرْنِ اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر گئے کہ اللہ آپ کے سوا کسی چیز میں مجھے حض نہیں وضا نہیں تو جس طرح چاہے مجھ آپ آزما کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو یہ دعویٰ دے لی تم فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا تو اللہ بچائے پیشاب بد ہو گیا اب محسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن پیشاب نہیں ہو جب کافی سب کچھ الاج کر لیا دوا کر لیا جو کچھ کر لیا نہیں ہوتا تو اس کا تنبہ ہوا ستا سی میں نے غلط بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کو یہ دعویٰ دے نا کہ اللہ مجھے آزما لی جب جس طرح چاہیں تو میں نے کتنی غلط بات کہہ دی تو تنبہ ہوا اور اپنے غلطی پر تائب ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خواستہ سے جو ان کے مقرب بندیں ہوتے ہیں تو ان کی پکڑ بھی شخص ہوتی ہے کئی دن گزر گئے شیارہ بیتابی بھی دکھانا یہ تھا کہ تم کہہ رہے ہو کسی چیز میں حض نہیں پیشاب میں حض ہے تمہیں پیشاب پکھانے میں حض ہے اور یہ دعویٰ کے محیب کسی چیز میں حض نہیں اور اس طرح چاہئے یہ دعویٰ جھوٹا ہے بعد میں بچوں سے دعایا کر آئی بچے جو مکتب بچے سے قرآن شریف پڑھنے والے کہ اے بچے خدا کے لئے اپنے یہ لفظ کہتے ہیں کہ ادعو لحمکم القذاب اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو کے لگا رہے اس مسئیبت سے نکال دیں کہ جھوٹا دعویٰ کر دیں تو یہ کہ مسئیبت آ رہی ہے دفع نہیں کرتے دفع کرنے کے جو مشروع ذرائع ہے وہ استعمال نہیں کرتے تو یہ ایک طرح سے دعویٰ ہے کائے کا بہادری کا کہ ہم بڑے بادر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے جو بھی آئے گی مسئیبت بڑے خندہ پیشانی سے بڑھاٹ کریں گے علیہ آدو باللہ کبھی اس لئے بہادری نہ دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ماں تو کمزوری چاہیے ماں تو شکستگی چاہیے ماں تو یہ کہہ چاہیے اللہ ہماری بس کا نہیں ہے رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْنَا بَالَا طَاقَةَ لَنَا بِكَ یہ ہے یا اللہ ہمارے اوپرنا ڈالیے گا بوجھ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہم کمزور ہیں اللہم انی ضائف فقبی فی رضا کا ضوح کی نبی کریم صلو علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ میں تو کمزور ہوں کون مانگ رہا ہے دعا جس سے زیادہ طاقت مار کوئی ہو نہیں سکتا نبی کریم صلو علیہ وسلم وہ یہ دعا مانگ رہے اللہم انی ضائف فقبی فی رضا کا ضوح کی اے اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے میرے اپنے رضا کے کاموں میں میرے ذوق کے تخویت والا فرما دی یہ مانگ رہے اللہ اور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری کمزوری کو خوبصہ تبدیل فرما دی تو اپنے کمزوری کا اظہار اللہ تمہارے کو کہنا دے اللہ اللہم لا تسلط علینا ملا یرحمون اللہ ہمارے اوپر مسلط نہ کیجئے ایسے دشمن کو کہ جو ہم پر رحم نہ کرے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ دعاوہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کیسے دشمن آلے ہیں ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں نہیں یہ کہ اللہ نہ پھر مسلط نہ فرما سمجھے رہے ہیں اس لئے فرمایا اللہ تتمنو لکاال عدو وصل اللہ العافیہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اللہ سے آفیت مانگو ہاں فائدہ لقیتن جب مقابلہ ہو جائے تو سمجھے رہے ہیں جب مقابلہ ہو جائے پہلے سے تمنہ نہ کرو مانگو نہیں اور اللہ تعالی سے آفیت مانگو بلکہ اگر آ رہی ہو تو دفع کرنے کی کوشش کرو جو مشروع طریقے ہیں ان کو دفع کرنے کوئی تو اس واسطے مصیبت کو نہ تو دعوت دینی ہے اللہ بجائے نہ مصیبت کو مدافعات کرنے پر خدرت ہونے کے باوجود مدافعات میں کوتا ہی کرنے مدافعات اسنی بس میں ہے وہ پوری کرو پھر جب غیر افتیاری طور پر سارے اسباب افتیار کرنے کے باوجود ساری مدافعات کرنے کے باوجود دعائیں کرنے کے باوجود کہ اللہ بطالہ دیجئے یہ مصیبت اس کے باوجود آگئی اب جو صبر کرو گے تو اس صبر میں کی وجہ سے اس مصیبت میں نورانیت ہوگی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات بلند فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت ہوگی اور اگر یہ نہ کیا تو پھر افتیار نہ کیے تو کیا ہوگا اس مصیبت میں ظلمت ہوگی تاریکی ہوگی نور نہیں ہوگا یہ بات حضر نے بیان کر لے اللہ مہم یہ بائے ملیں گے کہیں اور باتیں ہی ہیں حضرت وعالہ جیسی اس طریقے سے کجیہ کر کے ایک ایک چیز کا اس طرح بیان فرماتے ہیں تو کہیں ملنا مشکل ہے اللہ تعالی نے الہام فرمائی ہے یہ بات ایک تو یہ بات ہے ایک دوسری جگہ پر بات حضرت نے فرمائی ہے وہ یاد آگئی ہے یہاں گچے مذکور نہیں ہیں لیکن ہے برمحل یہ جو ہوتا ہے کہ مصیبت بعض وقت اپنے کسی ثابق بدعملی کا بدعملی کا انجام ہوتا ہے بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بدعملی کی سزا ہوتا ہے جو مصیبت آنے تو غایرہ سزا کرنے تو نور نہیں ہو گئی جو بدعملی کی وجہ سے آئی گی وہ سزا ہو گی سزا کے لئے تو نور نہیں ہوتا اور جو مصیبت کے سزا نہیں ہوتی اس کے اندر نور ہوتا ہے اس کے پر صبر اور عجر ملتا ہے تو کونسی مصیبت ایسی ہے جس جو عذاب ہے علیہ عزباللہ جو سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور کونسی مصیبت ایسی ہے جو سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کرنے کے لئے بھیجی تو اس کا حضرت نے فرق بیان فرمایا تو فرق یہ ہے کہ جب کبھی مصیبت اور تکلیف کے آنے کے بعد اللہ جلل جلالہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو مصیبت آگے لیکن ساتھ ساتھ دعا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے یہ اللہ حضور فرما دیے اور رجوع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیہ سے زیادہ تبیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منیب ہے انعابت کر رہی ہے رجوع کر رہی ہے دعائیں مانگ رہی ہے نمازیں پڑھ رہی ہے نفلیں پڑھ رہی ہے سلات الحاجہ پڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہو رہا ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ مصیبت جو ہے یہ عذاب نہیں یہ مصیبت ہے جو انشاءاللہ تمہارے درجات کی بلندی کے لئے آئی ہے درقیہ درجات کے لئے آئی ہے کیونکہ اگر عذاب ہوتا تو رجوع کی طرف توقع نہ ہوتا اور وہ مصیبت یا تکلیف جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کم ہو جائے اور آدمی اپنے فرائض سے غفل ہو جائے اور بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف وضع کرنے سے اللہ بچائے دل میں سکھوئے شکایتیں پیدا ہونے لگیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو اس مصیبت آ رہی ہے یہ اللہ بچائے کسی بدعملی کی سزا اس میں کیا ہوتا ہے اس مصیبت میں کہ آدمی غفلت کے ساتھ غفلت کے ساتھ نمازیں چھوڑ گئے معمولات طرف ہو گئے نمازیں چھوڑ گئے اور جو اپنے عبادات انجام دیا کرتا تھا وہ چھوڑ گئے کیوں چھوڑ گئی اس وجہ سے نہیں کہ وقت نہیں ملا یا اس وجہ سے نہیں کہ اس مصیبت کو دور کرنے کے کام میں اتنا مزگول ہوا کہ وقت نہیں ملا نہیں نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اس مصیبت کے آ جانے کے بعد طبیعت پر ایک جو ہے مایوسی تاری ہو گئی ہے ایک بے ہیسی تاری ہو گئی ہے سستی تاری ہو گئی ہے وقت مل رہا ہے مگر نہیں جاتا نماز کو وقت مل رہا ہے مگر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا تو یہ علامت ہے کہیں بھی یہ علامت ہے اللہ بچائے اس بات کی کہ یہ مصیبت جو آئی ہے سدا ہے لگا ہے یہاں یہ بات میں نے بیچ میں زمنان کہ دی لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات معمولات ترک ہو جاتے ہیں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں لیکن وہ غفلت کی وجہ سے نہیں چھوٹ مجبوری کی وجہ سے مجبوری ہے تو بھئی چا کریں مصیبت آگئی تھی اب دشمن کا مقابلہ تھا دشمن کا مقابلہ تھا تو اب اگر وہاں سے اٹھ کے نماز کے لیے جاتے تو جان جاتی ہے یہ مجھولی پیچھا دیں تو اس واس سے نماز قضا ہو گا اس کے قضا ہونے سے کوئی سخصان نہیں نہ اس سے درجات میں کمی آتی ہے نہ اس سے نورانیت میں کمی آتی ہے نہ اس سے مصیبت کی عذاب ہونے کا تاثر ملتا ہے خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی نمازیں قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی دشمن کے مقابلے کے دورا یا یہ کہ میں بیمار ہو گیا تھا اب بیماری کے اندر آپریشن کرنا تھا آپریشن تھیٹر کے اندر لیٹا ہوا ہے اور بے ہوش ہے یا وہ ہے اس کے لیے سے نماز چلی گئی تو وہ چلی گئی تو اس سے کوئی انسان اللہ فرق نہیں پڑے گا اور اس سے کوئی نورانیت میں کمی نہیں آئے گی تو جو مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائیں معمولات یا فرائض تک بھی چھوٹ جائیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے www.tarsakoran.com جتن ہو رہا ہے ان نمازوں کے ترخ ہونے کا اور معمولات کے ترخ ہونے کا جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں چھوٹی بلکہ اس ویہے سے کہ مسیبت کے آنے کے بعد طبیعت پر ایک بے ہیتھی تاری ہو گئی غفلت تاری ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ سرد پڑھ گیا اس کی وجہ سے باوجودے کے وقت تھا جا سکتا ہے نماز پڑھنے خوبت بھی تھی خدا طاقت بھی تھی نماز پڑھنے جا سکتا ہے نہیں یہ اب پڑھ رہا ہے ہوتا ہے نہیں باوقات یہ اللہ بچائے یہ تیفیت ہوتی ہے جب غم و صدمے کا عالم ہوتا ہے تو باوقات یہ تیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی اچھا کھاسا بلا چنگا ہے اور اس کے باوجود نماز ہونی جا رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ بچائے یہ مرضیبت کیا ہے یہ سزا ہے اور جب یہ اس کا احساس ہو جائے تو علاج بھی اس کا یہی ہے کیا ہے کہ اب چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو دل پر آرے چل رہے ہو لیکن عبادات کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ جلدالو کی طرف رجوع کر رشوع کر کسی مصیبت کے معاقے پر غم کے معاقے پر صدمے کے معاقے پر اگر تم اپنے جائزہ لے کر دیکھو اور محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی اس میں تم میرے غفلت تاریخ ہو گئی ہے اور میرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں بہال رہا ہے تو اس سے خطرہ ہوا کہ یہ کیا ہے یہ میرے لئے عذاب نہ ہو یہ مصیبت تو فوراں اس کا علاج کرو علاج بھی فوراں یہی ہوگا کیا ہوگا کہ فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع شروع کر دو جو معمولات چھوٹ رہے ہیں ان کو شروع کر دو چاہے تکلیف ہو چاہے صدمہ ہو چاہے پریشانی ہو چاہے دل پر آرے چلیں کچھ بھی ہو جائے مگر اس کو شروع کرو نمازیں چھوٹ گئی نمازیں پڑھا معمولات چھوٹ گئی وہ کرو علاج دیئے تو وہ کر لوگے تو الحمدللہ وہ اس کے اثرات مل جائیں وہ تمہارے لے پھر ثواب بن جائیں بس یہی تراش خراش چلتی ہے اس راستے میں معاملہ فرماتے ہیں کہ اندری رحمی تراش و می خراش تا دمیں آخر دمیں فارغ مباد یہ تریخ جو ہے نا یہ تصمک والا سلوک والا یہ کیا ہے اندری رحمی تراش و می خراش یہ تراش خراش چلتی رہتی ہے یہ بس سمجھ نا کہ کسی وقت ایسے آ جاؤ گئے کہ کامل مکمل ہو گئے اب اس کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں نہیں یہ تو چلے گا ساری عمر چلے گا یہ ساری جنم کا روگ ہے یہ کہ تراش و اندری رحمی تراش و می خراش تا دمیں آخر دمیں فارغ مباد کہ آخری سانس تک ایک لمحے کے لئے بھی فارغ ہو کر مد بیٹھنا یہ تراش خراش چلتی رہے گوھر کرتے رہو کہ میرا ترجع عمل کیا ہے جب مسئلوت آتی ہے تو کیا کرتا ہوں اور خوشی آتی تو کیا کرتا ہوں تو یہ سب تراش خراش کرتے رہا ہو تو انشاءالت اللہ اور جب یہ بات حاصل ہو گئی یعنی مسئیبت جو ہے وہ اس میں نورانیت پیدا ہو گئی جس بات سے پیدا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخدیر پر راضی ہونے سے ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو عجر رکھا ہے اس عجر کے تصور سے تو حضرت فرماتے ہیں کہ عارف ایسی مسئلوت میں بھی دل میں شاد ہوتا ہے ظاہری میں مغموم کیا مانا کہ ظاہری اعتبار سے تو صدمہ ہے آنسو بھی بہہ سکتے ہیں آہیں بھی نکل سکتی ہیں سمجھے نا اور ظاہری کوئی دیکھے تو مغمومی معلوم ہوگا لیکن کیونکہ اقلاً اس بات پر مطمئن ہے اقلاً اس بات پر مطمئن ہے کہ فیصلہ انہی کا برحق ہے مشیط انہی کی ہے حکمت انہی کی ہے مسئلہ انہی کی ہے جو کچھ مغمومی معلوم کریں گے فائدہ اسی میں ہے میرے میں کیا میری سمجھ کیا اور میری میری آقل اور پہم کیا تو جب یہ سمجھ لے گا تو چاہے آنسو بہ رہا ہوں چاہے کچھ ہو رہا ہو دل میں صدمہ ہو رہا ہو لیکن ان کے فیصلے پر جب راضی ہوگا تو دل شاد ہو یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب دل شاد ہو سمجھے گے نہیں دیکھو ایک صدمہ وہ ہوتا ہے ایک صدمہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو تکلیف تو پہنچی لیکن جان رائے کو بھی پہنچنی چاہیے تھے یہ تکلیف یہ کوئی گھر مامولی بات نہیں ہے تو صدمہ تو ہوگا لیکن کم ہوگا کہ نہیں ہوگا اس وقت رہا جانتا ہے کہ ہو رہی چاہیے آپ انجسشن لگوانے کے ڈاکٹر سے تو اس میں تکلیف تو ہی چپ گئی 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 ہوئی لیکن ساتھا نہیں پتا ہے کہ ہو نیچ ہے ہی تھی لگایا یہ ہی تھا میں اس وقت رہا ہے کہ انجسشن لگوانا تھا مرم پتھی لکھرانے گئے اور مرم پتھی کرانے میں داکٹر جو ہے وہ ساف بھی کرے گا وہ زخم کو پورے دے گا ابھی اس کے اندر دوائے بھی ڈالے گا اس میں دوائے بھی ڈالے گا تو مرچے بھی لگے گی یہ سب کرانے کے لگے لگی لیکن ساتھ دل متواہین ہے کیا 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 ہو نیچ تھی اس واسطے کے اس کے سوا کوئی چارہ کار تھا نہیں تو ایک یہ تکلیف اور ایک وہ تکلیف ہے کہ کسی دوسرے نے لا کے مار دیا خنجر نمیجھے نا اور ناک بارا نہ انسامی سے مارا تو اس کی تو تکلیف ہوگی وہ تکلیف زیادہ ہوگی یہ پہ خام کا مار گیا بیٹھے بٹھائے ہمارا تو کسور بھی نہیں تھا نہا کا کے مار گیا تو اس کی کوئی وجہ نہیں کوئی حکمت نہیں کوئی فائدہ نہیں اور مہد آکے بیٹھے بٹھائے مار گیا تو اس کی تکلیف زیادہ ہے صدما تکلیف بھی ہے تکلیف کے تاتھ یہ بھی کہ ہماکت ہے یہ اور فضول ہوا یہ کام اور ہمارا نقصان ہو گیا اور نہاک تھا اور ظلم تھا اور کسی کو ہک نہیں پہنچتا تھا چھو میں مار گیا تو اس کی تکلیف زیادہ ہو لیکن جب آدھ جی یہ سوچے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جو اللہ دلالہو کی مشیط سے ہو رہا ہے اس کے حکم سے اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے تو اس واسطے یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ان کا فیصلہ تھا ان کی کا یہ مشیط تھی ان کی مسئلہات تھی چاہو ہماری سوئے میں آرہی ہو نہ آرہی ہو تو کیا ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے داپٹر کے پاس گئے اور مرہب پتی کرانے کے لئے اس میں تکلیف ہوگا اس میں بھی ہوگا تکلیف لیکن دل متماہی جہاں بھی دلی متماہی وہاں بھی تو اس واسطے یہ آریف فرماتے ہیں آریف کا ایسی مسئلت میں دل شاد ہوتا ہے یہ ہو رہی تھا اور ظاہر میں مغموم ظاہریت واتھا ہے مغموم ہوتا ہے لیکن مغموم اللہ علیہ اللہ اب آگے حضرت ایک جملہ اور پڑھ لو یہ بھی فرمایا کہ یہ واقعات مسائب در حقیقہ سب تجارت میں داخل ہیں یہ جتنے مسائب کے واقعات ہوتے ہیں سب کیا ہیں ہن یہ سب تجارت ہیں کیوں کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے اور اس کے وقت دوسری چیز دی جاتی ہے تجارت میں چاہتا ہے پیسے ہم سے لے لیے اور چیز دے لیے بہتار مگیا ہوئے یہ پیسے لیے اور ہمیں ہماری راحت کی کوئی چیز تا فرما دیے یہ ہوتا ہے تجارت میں تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بھی مسائب میں چاہتے ہیں کہ ایک چیز ہم سے لیتے ہیں اور دوسری چیز اس کے بدلے میں دیتے ہیں لیتے کیا ہے لیتے کیا ہے راحت مثلا جو راحت تھی وہ تکلیف میں بدل گئی خوشی تھی وہ غم میں بدل گئی جی تو ایک چیز لی ہم سے راحت لی آرزی طور پر ہمیشہ تو لیتے ہی نہیں کبھی ہمیشہ لیتے ہم زندہ ہی کیسے رہے تو تھوڑی دیر کے لیے لیتے تو تھوڑی دیر کے لیے لی ہم سے راحت لی یا خوشی لی اس کے بدلے میں کیا دی نعمتیں دی جنت کے دی آخرت کے دی عجر ادا فرمایا اور خوشی تھی کیا خوشی تھی فرمایا تہذر رجات دنیا میں بھی بھی بلانت فرما دی سمجھے رہا تو یہ سب کیا ہے تجارت سب تجارت میں داخل ہے کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے اور اس کے اوار دوسری چیز دی جاتی ہے اور تجارت بھی ایسی ہے کہ نیم جان بستان دو ست جان دے ہر آن کے در وہمت نہ گنجت آن دے ہر یہ بہنا فرماتے ہیں کہ ان کا ان کی تجارت بھی ایسی ہے کہ نیم جان بستان دو ست جان دے ہر کہ لیتا جو ہے وہ نیم جان آدھی جان جو لیتا ہے وہ آدھی جان اور جو دیتا ہے تو ست جان سو جانے اور دیتا ہے تو نیم جان بستان دو ست جان دے ہر یہ ان کا حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کہ لیتے تو ہمیں تھوڑی چیز اور دیتے ہیں بہت زیادہ بہت تھوڑی سی رہت ابھی بتلایا کہ آرزی ہوتی ہے جو لی جاتی ہے ہمیشہ کہ کھینتے ہی دی کبھی بھی زندگی بڑ آرزی ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں جو نعمتیں دیتے ہیں وہ عبادی دیتے ہیں سرمتی دیتے ہیں نہ ختم ہونے والی دیتے ہیں تو نیم جان بستان دو سجاں دے ہر ان سے در ہمت در وہمت نہ آدھی ہر ان کے در وہمت نہ گندندت آدھی ہر کہ جو وہ چیز دیتے ہیں جو تہرے وہم میں بھی نہیں آتا تہرے گمان میں بھی نہیں آتا وہ چیزز ادھا فرماتا ایک پیش ہے آگے حضرت فرماتے ہیں وہ بات جو میں نے پہلے کہتی یہ صراحتاً حضرت نے کیا گئی الفاظ نعمت کے علاوہ اس کے مصیبت حالاً تو مصیبت ہے مگر معالاً نعمت ہے کیونکہ اس سے منافع و مسالح دینیہ و دنیاویہ حاصل ہوتے ہیں ایک بزرگ کا ارشاد ہے وہ بات جو میں نے پہلے آپ کو سنائی تھی وہ ان کے بزرگ کے ارشاد میں لفتوں میں آگئی ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ برسوں کے مجاہدات سے بات ان کو وہ نفع نہیں ہوتا جو ایک ساعت کے حجن سے ہو جاتا ہے برسوں کسی خانقہ میں جا کے مجاہدے کرتے رہا اور یادتے کرتے رہا ہو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک ساعت کے غم سے ہو جاتا ہے غم پڑ گیا غیر افتیاری یادت نہ غیر افتیاری غم پڑ گیا اس غم کی وجہ سے جو ترقی ہوتی ہے درجات میں بات ان کو جو نفع پہنچتا ہے وہ سالہ سال کے مجاہدوں ریاضتوں سے نہیں پہنچتے کہتے ہیں خاص کر ایمان کو پختگی ہوتی ہے اس حالت میں جو امورِ باطنہ میں سب سے افضل چیز ہے یہ حضر ہوتا ہے تو اس واسطے یہ عجیب چیز ہے یہ عجیب نعمت ہے کہ مانگنے کی بھی اجازت نہیں اس نعمت سے سمجھے نا یہ نعمت مانگنے کی بھی اجازت نہیں کہ مانگو کہتے ہیں مانگو تو آسفیت یہ مانگو اسی بات مانگو بلکہ اس نعمت آنے والی ہو تو دفع بھی کرو اور اس کا دفع نہیں کرتے تو بھی پکڑ ہوگی سمجھے نا دفع کرنا بھی ضروری اپنی حد تک اس کو ہٹانے اور تلانے کے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری وہ نہ پکڑ ہو جائے گی لیکن جب آ جائے تو پھر نعمت ہے تمہارے لئے پھر رحمت ہے اور دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت دنیا کے اندر ترقی ہے درجات ہو رہا ہے دنیا کے اندر باطن باطن کی ترقی ہو رہی ہے باطن کے اندر فضائل حاصل ہو رہے ہیں اور رضائل فنا ہو رہے ہیں اور آخرت میں درجات بلند ہو رہے ہیں سباب کی دخیریں لگ رہے ہیں تو یہ عجیب نعمت ہے یہ معممہ ہے یہ کہ ایسی کونسی نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کی نعمت ہے رحمت ہے اللہ کی لیکن اس رحمت کی اس رحمت کو مانگنے کی اجازت نہیں یہ بھی ایک معممہ ہے کہ ایسی رحمت بتاؤ اللہ کی کہ ہے اللہ کی رحمت مگر مانگنے کی اجازت نہیں اور آئے تو رفع کرنے کی کوشش سمجھے نا کہ اس کو وہ رفع ہو جلدی سے جلد دور ہو یہ بھی ساتھ ساتھ لیکن ہے رحمت وہ کیا بات ہے کہ یہ ان کی رحمت کا ایک ایسا عنوان ہے ایسا کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کہ اپنے بندے کو نوازنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس کی ناغواری اور اس کی تکلیف کو بھی اس کے واسطے میں جنت بنا دوں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایسی ناغواری بات ہے اللہ تعالیٰ اچھا بھائی ہم سمجھے گے کہ یہ مختصر ہو جائے گا بیان تو آگے پر شروع کریں گے مگر اب بخت ہو گیا اللہ تعالیٰ بن احمد سے اپنے بھائیٰ دکرم سے ہم سب کو علم نافیہ من صالحہ تفرمائی دین سے لما تعفیق تفرمائی اللہ حمد صلی علیٰ سیدنا وعلیٰ نا محمد وعلیٰ محمد صلی تعالی اللہ حمد وعلیٰ بابنا ظلمنا انفسنا وعلیٰ تغفر لنا و ترحمنا لنے کلنا من قاسرین بابنا آتنا بالدنیا حسنتم اللہ حمد وعلیٰ سب کو علیٰ بن احمد ہیوں ہر طرح کے شرط سے فتنوں سے منقرات سے معصیتوں سے گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والے مطالقین کی حفاظت فرما یا اللہ ہر فترہ کے آفات و سانیہات اور حادثات سے حفاظت فرما اے اللہ اپنی احمد سے اپنے افراد لوکرم سے ہمیں اپنے ساتھ خاص تعلق عطا فرما اے اللہ اپنی محبت امی حبتوں پر غالب فرما اے اللہ اپنی احمد سے اللہم انہا سألوکا من خیری ما سألوکا من عبدوکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع و یعليم و تب علينا انکا انتا تباب رحیم و صلی اللہ تعالی علا خیری قلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین